آج ملٹری کوٹس کے خلاف جو لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں وہاں آج مینلی آرگومنٹس اس بات پہ ہوئی ہے کہ کیا فل کوٹ یا اس سے زیادہ لارجر بینچ بنانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس بارے میں ہم سب نے جو پیٹیشنر سائٹ کے وقلہ ہیں ہم نے اس بات کی اس لیے مخالفت کی ہے کہ اگر آج لارجر بینچ بنانے کی بات ہوتی تو یا تو یہ پہلے دن فیصلہ ہو جاتا اب جبکہ سماعت مکمل ہو چکی ہے اب اگر لارجر بینچ بنایا جاتا ہے تو اس صورت میں اس فیصلے کو ڈیلے کرنے کے مترادف ہوگا اور پھر جو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی بتایا کہ پچھلے سال قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف جب آپ نے فیصلہ دیا تو اس وقت فائیو میمبر بینچ تھا اور اس کے بعد سے لے کر آج تک جو فیصلہ جات ہوئے ہیں یا پانچ میمبر بینچ ہے یا تری میمبر بینچ ہے اور اس وقت ان پی ٹی ایم کی حکومت کو یا ریسپانڈڈ سائٹ کو مشکل پیش آتی ہے جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے جب فیصلہ فائیو میمبر بینچ ان کے حق میں کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بینچ بھی ٹھیک ہے یہ جج سہبان بھی ٹھیک ہے اس سے بظاہر ان کی بدنیتی نظر آتی ہے اور پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آج کے محول میں جبکہ پاکستان میں انڈیکلیئرڈ مارشاللہ ہے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے جس طرح آپ نے ماضی قریب میں دیکھا اور آج بھی علی نواز آوان کا بھائی سگا بھائی وہ اس وقت اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک اس کا عطا پتا نہیں ہے آج ہائی کورٹ میں پیشی تھی فردر اس میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ آزم خان کو اٹھایا جاتا ہے اور 34 ڈیز کے بعد جب اس سے 164 کی سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے عمران خان کے خلاف اس کے بعد اس کو چھوڑا جاتا ہے اسی طرح کئی قسم کے لوگ ہیں جن کی فیملیز کو اٹھایا گیا ہے ورکرز کو اٹھایا گیا ہے لوگوں کی چادر چاردیواری کو پامالی کی گئی ہے اور لوگوں کو پلٹیکل ورکرز کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اور ان کے لیڈرز کو جب عدالتیں آٹھ آٹھ مرتبہ زمانتے دیتی ہیں یا تو کبھی 3 ایمپیو کے طاعت یا کسی اور جالی اور جھوٹے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کے رشتہ داروں کو ان کے فیملی میمبرز کو اور ان کے بچوں کو ان کے والدین کو اٹھایا جاتا ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ہے حماد ازر کا والد جو کہ 15-20 سال پہلے سیاست چھوڑ چکا ہے اس کو اٹھا کے لے گئے اسی طرح ندیم افضل چند جو سٹنگ منسٹر کا سٹیٹس رکھتا ہے اس کا چھوٹا بھائی پی ٹی آئی میں ہے اس کے باپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ بنیادی انسانی حقوق آج موطل ہیں آج پاکستان بے آئین ہو چکا ہے اور لوگ اور پبلک سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جس نے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے جس نے اس آئین کی بحالی کرانی ہے جس جو لوگوں کی آخری امید اور ہوپ ہے اور ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح علی محمد خان کو جس طرح شہریار افریدی کو جس طرح شیری مزاری کو کئی کئی دفعہ عدالتوں نے زمانتیں دی اور ان کو اٹھا لیا گیا تو یہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق موطل ہیں اور جس جو اس وقت جو کیفیت ہے کرب کی حالت میں جو فیملیز ایک سو دو جو بندے ہیں جس کیفیت میں وہ ان کو گزر رہی ہے یا وہ گزارا کر رہے ہیں یہ وہ کیفیت ہے جو آج ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے ان کیسز کا ڈیسین ہونا چاہیے اور اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے تو نہ صرف ان لوگوں کی جو بری حالت ہے جو ان کی کسٹڈی میں ہیں ملٹری کی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ ان کی فیملی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی کہ اگر اس کو فردر ڈیلے کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا بھی آزاد نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ چیئمن پی ٹی آئی عمران خان کا آپ میڈیا میں نام نہیں لے سکتے اس کی آپ تصویر نہیں چلا سکتے اس کی آپ خبر نہیں چلا سکتے تو یہ کیا بنیادی انسانی حقوق آرٹیکل نائنٹین آرٹیکل نائنٹین اے معتل ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ کو دیکھنی ہے آج وکیلوں کو اغواہ کیا جا رہا ہے ازہر کرامت بھنڈاری جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں لاہور میں جب وہ زبان پارک اپنے وکیل کو کلائنٹ کو ملنے گئے ہیں تو واپسی پہ ان کو اغواہ کر لیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہے سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی ریاض حنیف رائی صاحب نے اس کو سات دن کے لیے اغواہ کر لیا گیا اور ان کو کہا گیا جائیں اپنی پٹیشنز واپس لے کر آئیں تو اس طرح کی جو سیچویشن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت واحد فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہے لوگ اپنی امید کی نگاہ ان کو دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ان کیسز کا جلد سے جلد فیصلہ ہوگا تاکہ پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق بحال ہوں پاکستان میں آئین بحال ہو اور لوگوں کو ایک سکھ کا سانس ہو جو فرسٹریشن ہے اس وقت افرا تفریح ہے انتشار کی کیفیت ہے اس سے لوگ گزر رہے ہیں آج تین مہینے بعد یا ساٹھ دن بعد الیکشن ہونے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ان تین مہینوں کے اندر کیسے الیکشن ہوگا جب جبر کی کیفیت ہو جب آپ اس کیفیت میں آپ ہیں کہ آپ ایک پلٹیکل پارٹی کو کرش کرنے میں ساری انتظامیہ سارے پلٹیکل پارٹیز اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لگے ہوں گے تو ایک پارٹی کو کرش کرنے میں ساری اپنی آپ صلاحیتیں اگر آپ لگا دیں گے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے لوگوں کے بزنس کو بند کیا جا رہا ہے لوگوں کو اس طرح تکلیفیں دی جا رہی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آئین قانون کی تابداری چلنے والا ملک ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کی شفافیت کو کوئی بھی لحاظ سے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور دوسرا ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معاشی استحقام نہیں آسکتا پاکستان کو ایک سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں اور سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے